اسلام علیکم میں سید عزوان علی نیوز این بیس کی طرف سے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر حیدر آباد سٹی پولیس نے فوری طور پر خرز کے دھوکہ دہی کے الزام میں گیارہ افراد کو گرفتار کیا حیدر آباد سٹی پولیس شہر خرزوں کے فراد کے مخدمات درچ کرنے کے سلسلے میں چھاپوں کے بعد گیارہ افراد کو حراست میں لیا سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمان نے کہا چار کمپنیوں نے ملٹی کڑوں غیر خانون خانونی کاروبار کو چلانے کے لیے لگ بھگ ایک ہزار ایک سو ایکزیکیٹیوز کو خدمات حاصل کی جس کے ذریعے ملک بھر میں ہزاروں افراد کا شکار ہوئے آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیلات ہیدر آباد سٹی پولیس سائیبر سیل کے طرف سے پچھلے 48 آورز میں کچھ آپریشن کنڈکٹ کیے گئے جس کے تحت illegal microfinance companies کے بارے میں پتا چلا جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں سائیبر آباد اور سدھی پیٹھ میں دو سوسائیٹ کیسز کا ریپورٹ ہوا جس سے پتا چلا کی کچھ illegal company لون دیتی ہے اور لون کے بعد اس کو recovery کے دوران جو client ہے اس کو defame کرتی ہے اس کے contacts میں اس کے family members میں اس کے friend circle میں اور کبھی کبھی یہ اس level تک جاتا ہے کہ یہ depression وہ client برداشت نہیں کرتے ہیں اور سوسائیٹ بھی کر لیتے ہیں پچھلے کچھ سمیے میں سائیبر crime police station ہیدر آباد نے 16 FIRs book کیے ہیں جس میں کیے unregulated micro finance companies جو reserve bank of india کے جو guidelines ہیں financial institutions کے بارے میں اس guidelines کو follow نہیں کرتے ہیں اور بینا ان کے permission کے بینا ان کے guidelines کے یہ illegal operation کر رہے ہیں اس میں ہمارے human intelligence کے دوارہ سائیبر سیل کو یہ information آیا اور دو جگہ خاص کر کے ادیوگ بیہار گروگرام ہریانہ نام ابھی تک باہر آیا ہے روینکٹ کے نام ہے ہیدر آباد میں جو call center run ہو رہا تھا اس میں لگ بھگ 600 تیلی callers کام کر رہے تھے اور گرگاہوں میں جو call center کام کر رہا تھا اس میں 500 کے لگ بھگ تیلی callers کام کر رہے تھے اور اس میں سے کچھ لوگوں نے جن کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں بندو رانی HR manager ریواری حریانہ جوتی ملک senior manager حریانہ امیت manager گرو گرو گرام رمن دیپ سنگ manager نیو ڈیلی پرباکر ڈھنگوال ڈائیریکٹر نیو ڈیلی مدھو بابو سنگی center head ہیدر آباد منوچ کمار سنگی manager ہیدر آباد مہیش کمار سنگی administrator ہیدر آباد تارون center head ہیدر آباد پاون کمار technical head ہیدر آباد جیوان جوتی HR manager ہیدر آباد ان لوگ سب کے اوپر 420 IPC 66 DIT Act impersonation 384 extortion cases کا مقدمہ لگا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس information میں کچھ foreign links کا بھی direct اور indirect references آ رہا ہے ایک تو کچھ head شاید انڈونیشیا کے رہنے والے ہیں اور یہ پورا operation میں ایک chinese national کا بھی ہاتھ ہونے کا سمبھاونا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو گرگاؤں میں جو raid ہوا اس میں ایک chinese national کا passport کا copy بھی ملا یہ basically ایک color prediction gaming app scam کے تحت ہے اور ابھی تک جو seizure ہوا ہے اس میں لگ بھق 700 laptops servers computers ان سب کا seizure ہوا ہے اپنی team کے دوارہ اس کے پتہ چلے گا کتنے لوگ اس میں involved ہیں money کا flow کیسے ہوتا ہے inward out ورد کیا link رہتا ہے یہ سب ہمارے investigation کے بعد پتہ چلے گا ایسے موقع پہ میڈیا کے طرف سے پریس کے طرف سے پبلک کو میں appeal کرتا ہوں کہ اس طرح کا shortcut method of loan ہے جو بولتے ہیں کہ بس ایک phone call پہ آپ کو loan مل جائے گا اس کے لالچ میں نہیں آئے جو proper reputed companies ہیں اس ہی کے ثروف سے کام کریں اور اگر کوئی آپ کو doubt ہے تو ہمارے cyber cell یا local police station کو فورا بتائیں جس میں ہم play store سے یا کسی سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو بینا کسی سمجھ کے ہر چیز کو آپ yes نہیں ٹک کریں اس میں آپ پورا contact چلا جاتا ہے آپ پورا identity ایک طرح سے اس کا copy دوسرے کے پاس رہتا ہے جس کا misuse کیا جا سکتا ہے اس میں بھی بہت شرمندگی ہوتی تھی کچھ لوگوں کو اور as a result دو لوگوں نے خود کشی بھی کر لی یہ پورے operation میں ہمارے additional cp crime Chicago اور ہمارے joint cp dd abhinash mohanty کے coordination میں دونوں جگہ کا operation ہوا اور اس کو ہم لوگ investigate کر کے finally final stage تک بھی لے جائیں گے thank you